تو پھر یہ تائر اللہ ہوتی جو ہے آپ وہ بن سکتے ہیں اس لئے اقبال رہاں ان کے بارے میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ وہ پتہ چلے گا کہ وہ پروفیشن سے تو لائر تھے لیکن وہ اتنے کم کیسز لیتے تھے اتنے ہی کیسز لیتے تھے وہ جتنے سے کہ ان کا کھل چلتا تھا ان کے اندر لالچ نہیں تھا کہ بہت زیادہ کام اٹھا لیا اور دن رات کام میں لگے ہوئے اور عبادت کے لئے وقت نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ جو پرسنلی میرے دل کے بہت قریب ہیں اور ہائیلی ایفیکٹیو حیبٹس میں یہ آتے ہیں اس کے سمجھنے سے مجھے بڑا فائدہ ہوا ہے اور بچپن سے یہ تین حیبٹس کو میں سنتا یا پڑھتا آ رہا ہے لیکن بات اب جا کے سمجھ میں ہے یہ اس لئے ہو جا آپ سے شیئر کروں میں شروع کروں گے ایک شیئر سے اللہ ہم اقبال کے کہ اے تائر اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی اے تائر اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں ہوتا ہے اب یہ تائر اللہ ہوتی کیا ہے تائر برڈ کو بولتے ہیں اللہ ہوتی one of the soofie کاسمولوجی کے سٹیجز ہیں بہت ہی ہائے سٹیجز میں آتا ہے تو ایسا پرندہ جو اللہ ہوت کو بلونگ کرتا ہو اس کاسمولوجیکل سپیس میں پہنچ جاتا ہو جو ہم سب کے اندر وہ کپیسٹی ہے اور جو ہمیں ایسپائر کرنے چاہیے تو اے تائر اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی وہ کس رزق کے بات ہو رہی ہے جو رزق ہم حاصل کرتے ہیں آج اس رزق کے بات ہو رہی ہے کسی اور رزق کے بات ہو رہی ہے جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کورتا نہیں تو ایسا رزق ایسی خوراک ایسا کھانا ایسی چیزوں کے کنزیوم کرنا جو ہمارے فلائٹ کو روکتی ہے یا کم کر دیتی ہے جو کہ ہمارا دیسینیشن ہے وہ آلم الہوٹ اس پہ تفصیل سے میں آؤں گا لیکن پہلے میں وہ تھری پرنسپلز ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جس کو آپ سمجھنے کے بعد ان تھری پرنسپلز کو سمجھنے کے بعد اس شیر کی معرفت آپ کو انشاءاللہ ہو جائے گی اس کی سمجھ جائے گی اس کو اپریشیٹ کریں گے پشمنٹ میں ہم لوگ جب چھوٹے چھوٹے کلاسز میں پڑھتے تھے اردو اور فارسی وغیرہ سیکھتے تھے ایک بڑا مشہور ایک قول ہم لوگ سنتے تھے ہمارے استاد پڑھاتے تھے بہت لوگ ہوں گے آپ میں سے جنہوں نے اس چیز کو پڑھا ہوگا شاید بچپن میں بھی کہ کم خفتن وہ کم گفتن وہ کم خردن فارسی میں ہے اس کا مطلب بہت سمپل ہے کم خفتن کم سونا کم گفتن کم بولنا کم خردن کم خانا یہ خوبصورت اچھی عادتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے میرے خواہد یہ ایک بہت سمپل سی بات ہے لیکن اس کے امپلیکیشنز جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں یہ بہت امپورٹنٹ تری حابیٹس ہیں جو کہ آج کے مٹریلسٹک ورلڈ میں ہم نے اس کو نظرانداز کر دیا ہے اب ایسے زمانے میں ہم رہ رہے ہیں جہاں کہ اوور کنزمشن ہے کم کھانے کی تو بات نہیں ہوتی ہم اوور کنزم کر رہے ہیں بہت زیادہ کھانے ہیں کم سونا اب یہ دونوں چیزیں ہیں کہ بہت سے لوگوں پاس اتنا وقت نہیں ہے سٹریس ہے کہ وہ ٹھیک سے سونی پا رہے ہیں اور کم سونے سے یہاں کیا مراد ہے اس پر میں میں ابھی تفصیل سے بات کروں گا لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سلوت کے شکار ہیں جو قائلی کے شکار ہیں وہ بہت زیادہ سوتے رہتے ہیں تو کم کھانا کم سونا اور کم بولنا کم بولنے کے تو آج کوئی بات ہی نہیں رہی آج ہمارے پاس اتا سارے ٹولز ہیں کہ ٹویٹر یا ایکس ہے فیس بوک ہے انسٹا گرام ہے یوٹیوب ہے پتہ نہیں کتنے اور سوشل میڈیا پلاتفارم سے تو سب بولے ہی جا رہے ہیں یا تو ہم کنزیوم کر رہے ہیں ان بولیوں کو یا ہم اس میں پرٹسپیٹ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ویٹس ایپ بغیر میں ہم پتہ نہیں کیا کیا بول دیتے ہیں اپنے رشداروں کو اپنے دوستوں کو ازوابوں کو اپنے کلیکس کو جہاں میں نہیں بولنا چاہیے وہاں بھی شارج بول دیتے ہیں تو یہ جو تین چیزیں ہیں یہ کیوں ہم امپورٹنٹ ہیں اور اقبال کے جو تائر اللہوتی کا ذکر کیا ہے اس سے اس کے کیا تعلق ہے مجھے تعلق آپ سمجھ میں آیا ہے ایک ایک کر دی لیتے ہیں اب تو سائنس بھی یہ مانتی ہے کہ کم کھانے سے انسان کے زندگی کی عمر بڑھتی ہے لانجیوٹی بڑھتی ہے تو کم کھانا بہت ہی اچھی عادت ہے آپ کی بیماریاں کم ہو جاتی ہیں اگر آپ ایکسرسائز کریں آپ کم کھائیں کم کنزیوم کریں اور اپنے صحت کا خیال رکھیں اپنے وزن کو کم رکھیں تو 90% بیماریاں ویسی فتم ہو جاتی ہیں آج اویسٹی ہے ہائپوٹینشن ہے ڈائیوٹیز ہے یہ تمام بیماریاں جو ہیں زیادہ کھانے سے حالت رکھتی ہیں اور آپ دیکھیں کہ یوٹیوب ویڈیوز وغیرے میں اتنے آپ کی کھانے کے پروگرام ریسپیز ویسے باتی رکھتی ہیں it all you know adds to the culture of overconsumption تو اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے تو یہ حیبت نمبر ون کہ ہمیں کم کھانا چاہیے اب بچپن میں ہم لوگ جیسے سنتے تھے بیٹا پیٹ بٹھ کے کھانا کھانا چاہیے ٹائم پہ کھانا کھاؤ تین ٹائم کھانا کھاؤ جبکہ ہم نے حدیثیں پڑھ ہی آگے جا کے اس میں یہ ہے کہ ہمیں سنیکنگ کرتے رہنا ہے تو یہ تمام چیزیں ہمارے باڈی کو جو ہیں وہ obese بناتی ہیں ہمیں بیماریوں کے طرف لے کے جاتے ہیں یہ تو جب ظاہر ہے سب کو پتا ہے لیکن اتنا constraint ہم نہیں کر پاتے ہیں زبان کا مزہ کہہ دیجئے یا آس پاس کو جو ہمارے جس ماہور میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں کھانے پینے کا بہت زیادہ ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں نیک فکس کھول لیتے ہیں یا یو ٹیوب کھول لیتے ہیں اپنے فون پہ اور کچھ میں کچھ کھاتے رہتے ہیں تو یہ ہمارے اندر جا کے sloth بیلٹ کرو ابھی انتبام چیزوں کا روحانی تعلق ہے جس پہ میں بعد میں آؤں گا ٹھیک ہے تو حضور کو مطابق جو ہے اپنے کھانے کو کم کریں ان کے سنت کے حساب سے کھائیں اسے حضور نے سکھایا ہے کہ پیٹ کو جو ہے تین حصوں میں تقسیم کریں ایک کھانے کے لئے ایک ہوا کے لئے ایک پانے کے لئے اس حساب سے کم کھانا کھائیں اپنے کھانے کو کم رکھیں اور انشاءاللہ 90% بیماریوں سے ایسی نجات مجھ جائے گی چنانچہ ایک واقعہ یاد آئے کہ جب حضور کے دور میں مرحل سے مدینے کا واقعہ ہے کوئی جوش ڈاکٹر وہاں پہ آیا اس نے اپنا کلینک کھولا تو ایک دن ہوگئے دو دن ہوگئے تین دن ہوگئے ہفتہ گزر گیا کوئی مریض نہیں ہے ان کے پاس تو بڑا تاجب رہا اس کو کہ بھئی اس شہر میں ایک بھی مریض میرے پاس نہیں ہے کسی نے منع کیا ہے کیا ہے تو حضور کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ حضرت میں ایک ہفتے سے کلینک کھول کے بیٹھا ہوں اور ایک بھی مریض میرے پاس نہیں ہے آپ نے منع تو نہیں کیا لوگوں کو میرے پاس آنے سے تو حضور نے کہا کہ نہیں ایسا میں نے کوئی منع نہیں کیا لیکن میرے شہر میں کوئی بیمار نہیں ہوتا اور تمہارے پاس کوئی ہے کبھی نہیں تو وہ راکٹر چلا گیا وہاں سے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے سنت کو فالو کر کے کمہ بیش زیادہ لوگ سہتپن تھے بیماریاں بہت کم تھی اب ہم لوگوں نے جیسے درقیاں کی ہیں بیشے سے نئی نی بیماریاں بھی آ رہی ہیں لائف سٹائل بھی کے بیماریاں تو یہ سب چیزیں انترکنیکٹڈ ہیں تو ایک تو کھانے کا گھان رکنا ضروری ہے سنت طریقے سے کھانا چاہیے کم کھانا یہ ہوگی ہے ٹھیک eat less نمبر ٹو سلیپ لیس سلیپ لیس کا مطلب کیا ہے اب ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آٹھ گھنڈا سونا بھول ضروری ہے چلی بھال لیتے ہیں کہ اگر آپ شہ گھنڈے بھی سو لیں بار گھنڈے بھی سو لیں تو میلے خواہد سے وہ ٹھیک ہے سہت کے لئے ہے ایسے بہت سے آپ کو ڈسکشنز مل جائیں گے یوٹیوب پہ بھی جو فائیٹو شکس آورز کو بھی ٹکٹا کہتے ہیں دوسرے کلچرز دوسرے مذہب کے ماننے والی تو گروز نے وہ بھی کہیں گے کہ کوئی تین گھنٹے سوتے ہیں کوئی چار گھنٹے سوتے ہیں صبح سب چک جاتے ہیں 3 o'clock, 4 o'clock اور اپنے عبادات کرتے ہیں meditations کرتے ہیں تو ایسا ہی کم سونے کا مطلب یہ ہے کہ don't give in to slots کہ آرام پسند نہ ہو جائے انسان کہ اس یہ لگا دیا ہے اور گردے والے بستر پر سو رہے ہیں حضور تو بہت چھوٹے سے کمری میں سوتے تھے اور بستر بھی بہت سمپل تھا اور میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جب تحید کے لئے اٹھتے تھے تو کبھی کبھی اتنا کم اسپیس ہوتا تھا کہ ماں آئیشہ کے پہروں کو تھوڑا سا ہن کو سائٹ کرنا پڑتا تھا تاکہ وہ نماز پڑھ سکے تو ایسے بھی حالات تھے تو وہ تو ہمارے سردار ہیں we should follow him if possible تو بھائی رہا کم سونا کم سونا اس لیے کہ پھر آپ تناس آنے کے شکارنے ہوگے پھر آپ نوازوں میں آپ کی کوتا ہی نہیں ہوگی آپ تحجود پڑھیں گے آپ ذکر اللہ میں مشور ہو جائیں گے تو کم سونے سے مراد یہ نہیں ہے پھر آپ کی کوتا ہیotion ہے بھی مراد یہ نہیں ہے بھائی رہا جیسے مراد یہ نہیں ہے کہ speech is silver and silence is gold آپ جتنا کم بولیں گے اتنے کم پکڑے جائیں اتنا کم چھوٹ آپ پر مو سے نکلے گا اتنا کم لوگوں کے دل آز آریا ہوں گی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ فوکسڈ رہیں گے کم بولنے پر بہت سے حدیث ہیں بولنے کے بجائے خامخہ کے چیزوں میں اولیزنے کے بجائے دوسرے کے پھٹے میں ٹانگڑ آنے کے بجائے آپ اپنے کام پہ اپنے ذمہ داریوں پہ دھیان دیں اس وقت کو آپ ذکر اللہ میں لگائیں عبادات میں لگائیں آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو عدا کرنے میں لگائیں وقت بچتا ہے تو آپ دوسروں کے قدمت میں وقت لگائیں بجائے اس کے کہ آپ لہوالائیب میں فالتوں کی باکچیف میں ریاکشنز اور کومنٹس میں سیکھنے سکھانے کے بعد اگر آپ سیکھنے کے غرض سے یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کچھ غلط کر رہا ہے اس کو روکنے کے لئے کچھ بولتے ہیں تو وہ بھی ایک فرض ہے مسلمان کا تو کم بولنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے ان چیزوں کو گاندی جی نے بھی سکھا اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاندی جی کے تین بندر بھی جو سٹوری ہے کہ برا مت دیکھو برا مت سنو برا مت کہو تو جیتنا آپ کم بولیں گے اتنے آپ پکڑ ہو گئے بہت حد تک ہم جب بھی بولتے ہیں دوسروں سے باب کرتے ہیں تو زیادہ تر غیبت ہی ہوتی ہے غیبت کا مطلب ہوتا ہے بیک بائٹنگ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی تھرڈ پارٹنگ کے بارے میں بات کرنا جو وہاں موجود نہیں اور زیادہ تر باتیں جو ہم کرتے ہیں وہ کمہ بیش ہو سکتا ہے جو بیبت کے زمرے میں آ جائے تو بہتر ایک انسان اس سے ترجاوز ہی کرے اس سے پرہیز ہی کرے بیبت بیک بائٹنگ اس سے بچا جائے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ کم بولے بولے بھی تو اللہ کی بات کریں دین کی بات کریں دین کی باتیں سیکھیں اور سکھائیں اللہ کے کلام کو اللہ کے رسول کے پیغام کو لوگوں تک شیئر کریں اگر بولنا ہے تو اس طرح سے بولنا ہے فالتو ڈسکشنز میں ڈیبیٹس میں یا مزہ خوری میں تو کم کھانا کم سونا کم بولنا جیدی تھری بیسٹ ہیبٹس اور اگر تین یہ ہیبٹس آپ اپنا لیتے ہیں آپ کے زندگی میں بہت فرق آ جائے اور پھر آپ کی روح جو ہے لطیف ہونا شروع ہو جو مین پوائنٹ پر جو میں آنا چاہتا ہوئی ہے ہمارا دو جسم ہر انسان کے دو جسم ایک ہے جسم کسیف یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو باڈی ہے جس میں ماس ہے جس میں ویٹ ہے یہ ہمارا جسم کسیف ہے اور اس کے اندر جو سول ہے وہ ہمارا جسم لاتیف ہے یہ جو فیزیکل باڈی ہے جس میں باڈی ہے ہمارا جسم لاتیف انسان کے لیے موسیقی معرفات کے اعتبار سے کئی آلام میں، کئی ورلڈ میں، کئی سپیسز میں، اسفیرس میں بات آگیا ہے تو ہم لوگ جس دنیا میں رہتے ہیں اس کو کہتے ہیں عالم ناسوت، the realm of physical bodies تو یہ ہماری عالم ناسوت ہے اس کے اوپر عالم ملکوت ہے، world of soul، realm of soul جہاں پر فرشکے رہتے ہیں اس کے اوپر عالم جبروت ہے، which is realm of intelligence اور اس میں شاید عالم ارواح، جاتا کہ مجھے سمجھ میں ہے کہ یہ عالم ارواح سے اس کا comparison ہوتا ہے، تو شاید عالم ارواح بھی یہی ہے، بہت یہ تھوڑے complex ideas ہیں، تو بہرحال سمپل میں بہت ہی سمپلیسٹک ٹرمز میں بات کرنا کہ عالم ناسوت ہے، پھر عالم ملکوت ہے، پھر عالم جبروت ہے، جبروت ایک عالم ارواح ہم روحے رہتی ہیں، اس کے اوپر پھر عالمِ لاہوت ہے، وہ گہیں سے آیا ہے اے طائرِ لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، اس رزق سے آتی ہو، پرواز پر کورتا ہی دو اقبال جس پرواز کی بات کر رہے ہیں، وہ ہمارے جسمِ قصیف کا نہیں، ہمارے جسمِ لطیف کی پرواز کی بات کر رہے ہیں ہمارے جسمِ لطیف کی پرواز کی بات کر رہے ہیں، ہمارے روح کی پرواز کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے کہ ہم اپنی روح کو اتنا لائٹ رکھیں، کیسے لائٹ رکھیں؟ ذکراللہ سے، اپنے عبادت سے، تسکر نفس سے، اور اس میں یہ جو تین چیزیں میں نے بتائیں تری حیبٹس، کم سونا، تاکہ آپ عبادت کر سکیں، ذکراللہ کر سکیں، کم کھانا، تاکہ آپ باڈی کو بھاری نہیں بنائیں، آپ کے اندر تصاہور اور کہلی نہیں آئے اور کم بولنا، تاکہ آپ کا جو بھی وقت، آپ کے زمان جب بھی کھلے تو ذکراللہ کے لئے کھلے، یا کام کے بعد کے لئے کھلے تو اس سے جو ہے نا، روح کی پاکیزگی یا پیوریفکیشن ہوتی ہے اور ہمارا جسم میں لطیف، واقعی میں لطیف اور تیز بن جاتا ہے and then it can fly تو اس رزق سے موت اچھی، اب کس طرح کی رزق ہم ہے؟ ہم نے تو مہت فیزیکل، سپرویشل لوگ میں میں نے سمجھایا کہ کم کھائیں اور جو سنت قلب سے کھائیں لیکن اس کا implications ہیں اور اس میں حلال رزق ہی بھی بات ہو رہی ہے رزق آپ کس طریقے سے کما رہے ہیں، کیسے کھا رہے ہیں پلس سنت طریقے سے کھا رہے ہیں، نہیں کھا رہے ہیں تو حلال سورس ہو اور حلال طریقے سے آپ کھائیں اس رزق کو اور باقی دو پرنسپلز ہیں، تو پھر یہ تاہر اللہوتی جو ہے، آپ وہ بن سکتے ہیں اس لئے اقبال رہاں کے بارے میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ پروفیشن سے تو لائر تھے لیکن وہ اتنے کم cases لیتے تھے، اتنے ہی cases لیتے تھے وہ جتنے سے کہ ان کا کھل چلتا تھا، ان کے اندر لالچ نہیں تھا کہ بہت زیادہ کام اٹھا لیا اور دن رات کام میں لگے ہوئے ہیں اور عبادت کے لئے وقت نہیں، اس لئے وہ اثر کے بعد وقت چاہے وہ قرآن پڑھنے سمجھنے میں سے آتے تھے آج ہم میں سے کتے لوگ یہ کام کرتے ہیں ہم اپنے اوپر اتنا کام، اتنا سرس لاگ لیتے ہیں کہ پھر ہمیں نیٹ فلکس کا انٹاکسکیشن چاہیے ہوتا ہے اور ہمیں اور بہت سی دوسری چیزیں چاہیے ہوتے ہیں تو کہاں سے وہ تائر اللہ ہوتی ہے وہ ہمارا بنائے گا تو آج کے ویڈیو کو بنانے کا مقصد دے ہی تھا اور یہ 3 افیکٹیو حابیٹس کے بارے میں بات کروں تو امید ہے شاید آپ کو اس سے کچھ فائدہ ہوگا جیسے کہ مجھے ہوا ہے میرے لئے دعا کریں کہ میں ان چیزوں کو بھی زندگی میں اور اس طرح شامل کر سکوں اللہ حافظ اللہ حافظ